ہم ایک نئے پلیلسٹ شروع کریں گے پچھلی جو پلیلسٹ تھی ہماری آئی اس اس بی گائید سریز اس میں ہم نے 200 ویڈیوز اپلوڈ کر دی تھی جس کی وجہ سے سٹورنٹس کو ویڈیوز تلاش کرنے میں جو ہے وہ ڈیفکلٹی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ بہت ساری اس میں جو ہے ویڈیوز انکلیوڈیٹ تھیں اور پلیلسٹ میں ہم جو ہے وہ اب ویڈیوز اپ ڈیٹ نہیں کریں گے پر وہ پلیلسٹ آپ کے لیے رہے گی اس میں بہت ہی جو ہے وہ امپورٹن ویڈیوز پڑھی ہیں وربل نون وربل کی یا ڈیفرنٹ آئی اس اس بی ٹیسٹ کی جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند آگے بھی ہو سکتی ہیں اور آگے انشاءاللہ ہوں گی کیونکہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ کیڈمک کے کوسٹن جس میں ہر ایک ٹاپک جو ہے وہ کور کیا گیا ہے تو وہاں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس ہاں سمجھ لیں کہ اسی پلیلسٹ کا جو ہے یہ حصہ ہے یہ جو پلیلسٹ ہے آج جو ہم جو ہے نیو پلیلسٹ بنا رہے ہیں یہ کریک آئی اس اس بی ٹھیک ہے ویٹھ ہے علیز ویٹھ ٹھیک تو یہ پلیلسٹ کا نام بھی ہم نے آپ سے ہی جو ہے وہ مشورہ کیا تھا کمیونٹی سیکشن میں ہم نے جو ہے وہ ایک پول لگائی تھی جس میں آپ سب نے جو ہے وہ ووٹ کیا کے یہ جو ہے وہ نام رکھا جائے تو یہ آئی اس اس بی گائیڈ سیریز جس سے ٹو ہنڈرڈ ہے تو یہ ایسا سمجھ لیں کہ ٹو ہنڈرڈ ون ویڈیو ہے ٹھیک ہے بعد اس پلیلسٹ میں ہم اس کو نہیں اپ ڈیٹ کریں گے ویڈیوز کو جو آنے والی ہمارے آئی اس اس بی کی ریلیٹڈ یا آن فورسس کے ریلیٹڈ ویڈیوز ہوں گی وہ اس پلیلسٹ میں جو ہے وہ انکلیوٹ کی جائیں گی تو آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے آپ کا سیلیکشن پروسس بھی میں لوگورسن 50 کا اور اس کی پرپریشن کے بارے میں ٹکس ہیں ٹرکس آپ کو جو ہے وہ بتائی جائیں گی تو سب سے پہلے آپ سب سے پہلے تو آپ کرتے ہو اپلائی آن لائن ٹھیک ہے جب بھی ایڈورٹائزمنٹ آئے گی آپ اپلائی آن لائن کرو گی ایڈورٹائزمنٹ آ چکی ہے دیکھیں اس کی ریجسٹریشن 11 اپریل سے سٹارٹ ہو چکی تھی پدرہ جو ہے وہ میں تک جو ہے اس کی ریجسٹریشن ہوگی تو اگر آپ ریجسٹر کر چکے ہیں تو ویلین گود اگر آپ نے ریجسٹر ابھی تک نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو الیجیبلیٹی کرائیٹیریہ سن نہیں پتا کہ کون اپلائی کر سکتے ہیں کون نہیں تو اس پر ہم نے ڈیٹیل سے آئی ایس اس بھی گئے تریز میں ویڈیو بنائی تھی تو وہ پلیلیس میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہو اور لنک میں آپ کو ڈسکریشن میں بھی مل جائے گی اور آئی کارڈ میں بھی اوپر آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی اب آتے ہیں پرلی مینڈری انیشل ٹیسٹ پہ تو یہ ٹیسٹ آپ کی جو ہے وہ کمپیوٹر پر لی جاتی ہے سیلیکشن جو آپ کے سینٹرس جو کرو گے وہاں پر یہ سب سے پہلی ٹیسٹ ہوتی ہے آپ کی ٹھیک ہے اور یہ ٹیسٹ تین پورشن میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے سب سے پہلا پورشن آپ کا ہوتا ہے وربل انٹیلیسس کا وہ کولیفائی کرتے ہو اب اس کے بعد نیکس نون وربل کا پھر اکیڈیمک ٹیسٹ کا ہر ایک پورشن میں آپ نے کم از کم فیفٹی پرسن کوسٹن جو سوال کریکٹ کرنے ہوتے ہیں جیسے وربل انٹیلیسس میں ایٹی فور کوسٹنز ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے جو ہے کم از کم فورٹی ٹو کوسٹنز جو ہے وہ صحیح سوال کرنے ہوں گے اسی طرح سے نون وربل میں اگر سکسٹی فور ہوتے ہیں تو اس میں کم از کم آپ نے تھرٹی ٹو کوسٹنز کریکٹ سوال کرنے ہیں اکیڈیمک ٹیسٹ میں فیفٹی کوسٹنز ہیں تو کم از کم ٹوینڈی فائی کوسٹنز آپ نے کریکٹ سوال کرنے تو آپ پاس ہو جاؤ گے پر آپ نے صرف پاس نہیں ہونا کیونکہ یہ آگے چل کر مارکس جو ہے وہ آپ کی مرٹلس بنتی اس میں انکلیوڈ ہوتی ہیں تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ ٹیسٹ آپ کی ہوتی ہے اس کی تیاری آپ کہاں سے کر سکتے ہیں تو چار طریقے آپ کے پاس ایک تو آپ کوئی بک خریدے مارکیٹ سے یا کسی اکیڈیمی کے نوٹس وہ اس سے تیاری کریں اس کے لیے انیشل ٹیسٹ کے لیے اکیڈیمی جوائن جو ہے وہ کرنا لازمی نہیں ہے ٹھیک ہے گھر بیٹھے لوگ سیلف اسٹیڈی کر لیتے ہیں بہت آسان ٹیسٹ ہوتی ہے اور خود کہ آپ اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہے نوٹس کس طرح بنانے ہیں انٹرنیٹ سے ٹھیک ہے جو کہ پاس پیپرس آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کے علاوہ سلے بس دیکھیں ان کے ریلیٹڈ ایپ سیگوز تلاش کریں وہ نوٹ ڈاؤن کریں اپنے بک پر اور ان کو آپ یاد کرنا شروع کر دیں اس کے بعد تیسرا طریقہ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہر ایک چیز پر ویڈیو بناتے ہیں تفصیل سے تو وہاں سے آپ تیاری کر سکتے ہو اور ڈیفرنٹ جو وارسپ گروپ اور فیس بک گروپ ہیں وہ آپ جوائن کر لیں وارسپ گروپ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے پہلے ہوا کرتا تھا پر ہم نے وہ اس کو ختم کر دیا ہے تو اگر کوئی بھی وارسپ گروپ ہمارے نام سے گر چلا رہا ہے تو وہ ہم نہیں ہیں ٹھیک ہے تو جو اس کیم سے ان سے محتاج رہی ہیں ہمارا صرف فیس بک پر علیزوے کے نام سے پیج ہوگا اور علیزوے آئی ایس ایس پی گائیڈ کے نام سے ایک فیس بک پر گروپ بھی ہے اس کے بعد یہ جب آپ کی پرلی مائن انیشل ٹیسٹ اگر آپ کالیفائی کر لیتے ہو تو پھر آپ کی نیکس ٹیسٹ جو ہے وہ ہوگی وہ ہوگی فیزیکل ٹیسٹ آپ کو اسی دن پر یہ ٹیسٹ نہیں ہوتی کبھی کبار وہ لے لیتے ہیں جب آخری جو ہے وہ دن ہوتے ہیں ٹیسٹ ختم ہو جاتی ہیں ساری ٹیسٹ ٹیسٹ تو وہ لے لیتے ہیں نہیں تو وہ آپ کو ڈیٹ دیں گے وہ تقریباً ڈیٹ کل کی دیتے ہیں یا دو دن یا تین دن کم از کم آپ کو دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے بعد کی آپ کی ڈیٹ آ دی ہے فیزیکل ٹیسٹ کی تو اس میں آپ کو ون مائل مطلب کے ون پائنٹ سکس کلومیٹر سے رنننگ کرنی ہوگی آٹھ منٹ میں آٹھ منٹ سے بہت زیادہ ٹائم میں آپ آسانی سے یہ کر سکتے ہو اور تین آپ نے پل اپس لگا نہیں دو منٹ میں پندرہ آپ نے پشپ لگا نہیں پندرہ آپ نے جو ہے وہ کرنچس اور سیون پائنٹ فور جو ہے فیٹ کی جو ہے ایک ڈچو کی کھڈا ہوگا وہ پوشٹ کے اوپر سے آپ نے جم کرنا ہے تو یہ بہت آسان چیزیں ہیں ان پر ہم نے تفصیل سے آئی ایس ایس بگائر سیریز میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ یہ پشپ ہے کیا پل اپ ہے کیا ٹھیک ہے اور ان کی آپ دیاری کس طرح کر سکتے ہو تو واو آپ جا کے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو صرف آپ کی اورینٹیشن کی ویڈیو ہے اس میں سیلیکشن پروسس آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا کیا ٹیسٹ آپ کی ہونی ہے اور اس کے بعد اسی دن پر آپ کی تقریباً انیشل میڈیکل ہو جاتی ہے آدھی اور آدھی آپ کی انٹریویو والے دن ہوتی ہے کبھی کبھار پوری انٹریویو والے دن بھی ہو جاتی ہے تو انیشل میڈیکل میں آپ کی ہائٹ سے کرتے ہیں فائیو پائنٹ فور جو ہے وہ آپ کی فیڈ ہونی چاہیے ہائٹ کم ماز کم اگر اس سے کم ہے تو آپ اپلائن نہیں کریں تو بہتر ہے کیونکہ ایک سینٹی میٹر کم بھی بلداشت نہیں کرتے زیادہ کتنی بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ویٹ اکارڈنگ ٹو بی ایم آئی چارڈن کے پاس آپ کی ایج ہائٹ کے حساب سے آپ کا ویٹ آئیڈیل کیا ہونا چاہیے ان کے پاس ایک چارڈ ہوتا ہے اس کے ریلیٹڈ آپ کی جو ہے وہ ویٹ ہونا چاہیے اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو آپ کو ٹائم دیں گے کم ہے تو وہ بڑھانے کے لیے آپ کو ٹائم دیں گا آئی سائٹ آپ کی سکس بیسکس ہونی چاہیے ویتار ویتار گلاسز اور کوئی باڈی پر میجر کٹس نہ ہوں ٹھیک ہے اور کیرنگ انگل جو ہے وہ اگر آپ اپنے جو ہے وہ عام جو ہے آپ کی وسیدھی کریں اور آپ کی البو میں ادھر ایک خم آتا ہے ایک انگل بنتی ہے اگر وہ زیادہ بنتی ہے تو بھی کیرنگ انگل کا مسئلہ ہے اگر کم بنتی ہے تو بھی مسئلہ ہے ٹھیک ہے اور لاک نیز ہوتی ہیں آپ دونوں اگر اپنے پاؤں ملاو اور آپ کے گھوٹنے نہ ملے اگر ملتے ہیں تو ناک نیز اگر نہیں ملتے بہت زیادہ گپ آ جاتا ہے تو یہ بول ایک سے میڈل میں ہونا چاہیے فلیٹ فوٹ یہ بھی ایسی چیزیں ہیں بڑے ڈیٹیل سے ہم تفصیل سے آئی سیس بی گائیڈ سیریز میں جو ہے وہ بات کر چکے ہیں اب انیشل انٹرویو پھر اگر آپ یہ دونوں ٹیس انیشل میڈیکل اور فیزیکل کالی فائی کرتے ہو تو پھر آپ کا انیشل انٹرویو جو ہے لیا جاتا ہے انیشل انٹرویو جو ہے بہت حد تک چینج ہو چکا ہے اس میں پہلے ایسے رائٹنگ نہیں ہوا کرتی تھی اب ہوتی ہے دو ایسے آپ سے لکھوائے جاتے ہیں تقریباً دس دس لائنز کے ہوتے ہیں یا پندرہ بیس لائنز تک زیادہ سے زیادہ اور دو اور انگلیش میں ایک اردو میں ایک انگلیش میں آپ نے ایسے لکھنا ہوتا ہے انٹرویو فارم فیل کرنا ہوتا ہے پھر انٹرویو میں اکارڈنگ ٹو انٹرویو فارم جو جو چیزیں آپ نے فیل کی ہیں ویسے ہی کوشش کریں کہ آپ رپلائے دیں ان کو ایسے رائٹنگ میں ایسے رائٹنگ کے لیے آپ دس پدرہ ایسے لکھیں پہلے جو بھی ٹاپکس چل رہے ہیں مختلف سیلیکشن سینٹرس میں تو ان ٹاپکس پر آپ تیار ہوگئے جائیں اور دس لانس کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے بہت آسان چیز ہے وہ وہاں بار بورڈ پر ایک ٹاپک لکھ دیں گے سب نے وہ نہیں ٹاپکس پر لکھنا ہے اس سے کیا ہوگا وہ آئیڈیاز آپ کے جج کریں گے انٹرویو میں اس کے ریلیڈر آپ کوششن ہو سکتے ہیں اور انٹرویو ہائی افیشل لیں گے انٹرویو آپ کا ریکارڈ کیا جائے گا اس طرف اور اس کے علاوہ انٹرویو کی ایریاز جہیں کوششن جو پوچھتے ہیں وہ ایریہ واست ہو گئی ہے پہلے صرف پرسنل کوششن ہوا کرتے تھے اب کرنٹ افیرس اور پاکستان افیرس کی جی کے وہ یہ ساری چیزیں تو وہ آپ سے ڈسکس کریں گے تو پھر پھر ہو کے جائے گا اور اس کے بعد اگر یہ آپ ریکمنڈ ہو جاتے ہیں انیشل انٹرویو سے پاس ہو جاتے ہو پھر آپ کوئی اسیس بھی فارملے کا جمع کراؤ گے پھر دو مہا بعد یا ڈیڑھ دے گا اسیس بھی جانے آپ جاؤ گا اس آپ کی چار سینٹر سے ایک کراچی ملیر میں ہے گزران والا میں ہے ایک آپ کا کوہات میں ہے ایک آپ کا کوئٹا میں ہے ٹھیک ہے تو یہ سلیکشن آسوری اسیس بھی کیسینٹر سے یہاں پر آپ کیسے دن کے ہوتی ہے جس میں انڈور ڈور آپ کی ٹیسٹ ہوتی ہیں ٹیسٹ میں آپ کی سائیکالوجس ٹیسٹ ہوتی ہیں جن میں آپ کی ایس سوسیشن ٹیسٹ سینٹنس کمپلیشن ٹیسٹ ابھی اسے ایسے رائیٹنگ بھی لکھواتے ہیں وہ سائکولوجس ٹیس میں اور سیچویشن رییکشن کوسٹنز ہوتے ہیں ان کے انسرز لکھواتے ہیں اور سیلف ڈیسکرپشن ٹیس ساری ٹیس ہوتی ہیں آپ کی اس میں پھر آپ کے جو ہے وہ جی ٹیو کے انڈور ٹاسک ہوتے ہیں جس میں گروپ دسکشن گروپ پلاننگ اور لیکچرے ٹاپک اور آوڈور ٹاسکس میں آپ کے جو ہے وہ پروگریسیو گروپ ٹاسک آف گروپ ٹاسک اور یہ کمانڈ ٹاسک بگرہ جو ہے وہ انڈیویجول آف سیکل لیے جاتے ہیں اس کے بعد انٹرویوز پہلے انٹرویوز دو ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے ہوتے تو تین تھے تیسرا جو ہے وہ اس آفیشل آپ اس کو نا کنسیڈر کریں جو کہ جی ٹیو لیتا ہے جلتے جلتے تو دو انٹرویوز تھے ایک سائکولوجس کا ایک ریپیڈی پریزیڈنٹ کا بھی جو ریپیٹرز ہیں ان کے جو ہے سائکولوجس کی انٹرویو ہو رہے ہیں فریش والوں کے سنائے گے نہیں ہو رہے ہیں ان کے جو ہے جو فریش ہیں ان کی اگر وہ جو سائکولوجس ٹیسٹ لکھ کے آتے ہیں ورڈی ستشین ٹیسٹ وغیرہ ان کو ان کی پرسنالیٹ جج کرنے میں اگر مسئلہ در پیش آتا ہے تو ان کی انٹرویو سائکولوجس لے لیتے ہیں گنے چونے لوگوں کے پھر ریزلٹ آناؤنس اسی دن کبھی کبار وہ بتا دیتے ہیں کینڈیٹس کو کبھی کبار کہتے ہیں کہ چاہو آپ کی ریزلٹ آ جائے گی تو دوسرے دن ویب سائٹ پر ریزلٹ اپروڈ ہو جاتی ہے اور کچھ دنوں میں آپ کی ریزلٹ جو ہے وہ پوسٹ آفیس کے ذریعے بھی آ جاتی ہے لیٹر جس میں آپ کے ڈاکومنٹس اوریجنل ہوتے ہیں اگر آپ نارٹر کمنٹ ہوتے ہو تو اگر آپ پاس ہو جاتے ہو تو اس میں ایک لیٹر ہوتا ہے جو کہ آپ کے فائنل میڈیکل کا ہوتا ہے آپ کا سارا چیک اپ ہوتا ہے بلڈ ٹیسٹ ہوتی ہیں آپ کے ایک سریز ہوتے ہیں آپ کی جو میجر ڈیزیز ہیں جیسے ڈیابیٹیز یہ آپ کی جو ہوتی ہیں ہپاٹائیٹس وغیرہ اچھائی وغیرہ ان کی چیزوں کی چیکنگ ہوتی ہے اور وغیرہ وغیرہ مطلب کہ بالوں سے لے کر پاؤں کے ناکھن تک آپ کی ساری چیکنگ کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی ڈفیکٹ ہے یا نہیں فٹ آپ ہو جاتے ہو تو اس کے بعد جو فائنل میڈیکل ہوت ہے یہ ہوتی ہے سی ایم ایج میں ہے کھے اور ہر عام سی اینایج میں نہیں ہوتی پرٹکولر کچھ سی ای میج ہوتی ہیں جن کے لیے آپ کو valt liml لنکھو cushions دیا جاتے ہیں اس آüber polite Hair ہو جاتے ہو آپ پھر میریڈلیس بنتی ہے وہ میریڈلیس کس طرح بنتی ہے لگتی کہیں پر بھی نہیں ہے جو پاس ہو جاتے ہیں ان کو جوائننگ سیکشنز کا لیٹر آتا ہے گھر پر کہ آپ کی ٹریننگ ہے آپ کو یہ چیزیں لانی ہے خود کے ساتھ وغیرہ وغیرہ پھر دو یئرز کی آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے پیم اکاکل میں یہ ایک ملیٹری اکیڈیمی ہے ابیٹ آباد میں اور اس کے بعد دو سال کے بعد آپ سیکنڈ لیفٹینینٹ کے آپ کو رینگ دی جاتی ہے آپ سیکنڈ لیفٹینٹ بن جاتے ہو تو یہ پورا سیلیکشن پروسس تھا مطلب کہ اس پروسس سے آپ کو گزرنا ہے آپ نے اپلائی دو کر لیا ہے آپ کی ٹیسٹ کیا کیا ہوں گے یہ آپ لوگوں کو اگر پتا تھا تو وہ آپ ویلنگ گوڈ آپ بہت اچھی جو ہے وہ سمجھ رکھتے ہیں پر کچھ بچوں کو نہیں پتا تو ان کو جو ہے ان کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئے تھی اور ان کی جو تیاری ہے جو پریلی مینڈ یا انیشنل ٹیسٹ کی ہم نے آئی ایس ایس بی گائیڈ سیریز میں کمپلیٹ تیاری کرا دی ہے پر پھر بھی اگر کچھ چیزیں جو رہتی ہیں ہم اس جو پلیلیسٹ ہے کریک آئی ایس ایس بی ویدالیز وے اس میں جو ہے وہ ویڈیوز اپروڈ آپ کے لیے کر دیں گے فیزیکل ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ٹیپس وغیرہ اور انیشنل میڈیکل کے لیے یا انیشنل انٹرویو کے لیے یا آئی ایس ایس بی کی جو ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہیں ان کے ریلیٹڈ ویڈیوز جو ہیں وہ اس پلیلیسٹ میں جو ہے وہ ایڈ کرتے رہیں گے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے ہو تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں اگر کچھ کنفیجن ہو کوئی چیز ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہو اگر اس طرح کی مزید آپ کو ویڈیوز چاہیے تو علیہ السفر یوڈیو جانل کو سبسکرائب کریں اور پہل آئیکن کو تو بنا نہ بھولیں آپ کے قیمتے بعد کے لیے شکریہ